ویلکم بیک ڈو می چینل اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہم سب امید ہے کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہم آج ہم بنانے لگے ہیں جی چنہ چار تو یہاں پہ جی ہم نے آلو بائل کر کے ان کو کٹ لیا چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور یہ سلات کے لیے پیاس ہم نے رنگز کی شیپ میں کٹے ہیں سرہ گول تو ان کو پانی میں ہم نے بھگو کے رہ دیا ہے تاکہ ان کی کڑواہ تھوڑی سی نہ دور ہو جائے اور یہ چنے پوائل ہوئے پڑے ہیں بلیک بھی ہیں اور وائٹ بھی ہیں دونوں میکس ہیں اور یہ ٹماتر ہے اور یہ میٹھا شیرم بناتے ہیں جن کو میٹھی چار تھوڑ پسند ہوتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد ابھی چٹنی ہم نے بنانی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ فل لیس بھی شیئر کروں گی اس کی چنہ چارٹ کی کہ ہم کیسے بناتے ہیں ہم تھوڑی سی سپائسی بناتے ہیں تو آپ سپریز میری ویڈیو فل وارچ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرئیے گا تو آئے جی آپ کے ساتھ فل لیس بھی شیئر کرتے ہیں تو اب جی ہم چنوں کو مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن اور اب ڈالتے ہیں جی چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گی جی نمک ایک چمچ اور ہاف چمچ ہم ریڈ میچر ڈالیں گے اور اب ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے کنس پرساڈ میں ہم نے یہ پودینے اور دہی کی چٹنی بنا رہی ہے یہ بھی ڈالیں گی اپر جیو اللہ علیہ وساط میں ہم نے یہ پودینے اور دہی کی چٹنی بنا رہی ہے یہ بھی ڈال لیں گے اپر جیو اور لیمن جوس ڈالیں گے چاٹ پر توب جی چاٹ بند گیا ہے اب ہم سرف کرتے ہیں پلیٹ میں اور ساتھ میں ہم پدینے والی چھٹنی ڈالتے ہیں اور یہ میٹھا شیرہ جو ہم نے بنایا تھا یہ ایک چمچ ڈالنی ہے ہم نے ساتھ میں ٹماتر ڈالیں گے اور سالڈ تو یہ ہماری چاٹ بند کو ریڈی ہے جی آپ کو ہماری آج کی ریسپی کسی لگیا ہے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو بھی میرے چینل پرنی ہوئے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ